بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اس کے پہلے اپیسوڈ میں ہم نے تجوید اور اس کے متعلقات اور استلاحات کے بارے میں پڑھا تھا آج انشاءاللہ تعوض اور بسم اللہ اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے آج اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ یاسر اور انس دو طالب علم موجود ہے میں چاہوں گا کہ آپ بھی اس میں بھرپور شرکت کا مظاہرہ کریں اور اچھے طریقے سے سیکھنے کی کوشش کریں تعوض کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا بسم اللہ یہ ایک اسطلاح ہے بسم اللہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا یعنی بسم اللہ اور اعوذ باللہ ان دونوں کے کون سے قواعد ہیں کس کس طریقے سے پڑھے جاتے ہیں اور پڑھنا چاہیے اس کے بارے میں اس سبق میں انشاءاللہ آپ کو بتایا جائے گا قرآن مجید شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ضروری ہے اس کے دلیل قرآن مجید میں ہے اللہ تعالی نے فرمایا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ یہ اعوذ باللہ پڑھنے کی دلیل ہے جب تم قرآن مجید کی تلاوات کرو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو اس طریقے سے اس کا مفہوم ہے دوسرا ہے شروع سورہ میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنا لازمی اور ضروری ہے سورہ توبہ کے علاوہ سورہ توبہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے اس لیے اس میں صرف اعوذ باللہ پڑھیں گے یہاں دہا رکھنا ہے جب بھی قرآن شروع کریں گے تو اعوذ باللہ پڑھیں گے ظاہرتی بات ہے کوئی بھی سورہ شروع ہوگی تو اس کے شروع میں بسم اللہ ہوتا ہے اور بغیر بسم اللہ کے ہم کوئی سورہ پڑھ نہیں سکتے اس لیے کہتے ہیں کہ شروع قرآن شروع سورہ میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں پڑھنا ضروری ہے تیسرا ہے سورو قرط درمیان سورہ میں بسم اللہ پڑھنے کے بارے میں اختیار ہے اگر ہم قرط شروع کر رہے ہیں تو اعوذ باللہ تو پڑھیں گے ہی بے گار اس کے چارہ نہیں ہے لیکن درمیان میں اگر پڑھ رہے ہیں یعنی پہلی آیت کے بعد آخری آیت تک کہیں سے بھی ہم پڑھیں گے تو بسم اللہ کے بارے میں اختیار ہے ہم صرف اعوذ باللہ پڑھ کر شروع کر سکتے ہیں کہ رات یا بسم اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں دونوں مثال کے طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم اس میں ہم اعوذ باللہ بسم اللہ دونوں پڑھیں ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم چاہے پڑھیں چاہے بسم اللہ نہ پڑھیں دوسرا طریقہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم دونوں طریقوں میں ہمیں اختیار ہے بسم اللہ پڑھیں یا نہ پڑھیں اور اگر بسم اللہ پڑھیں گے تو کلام پاک سے فصل کر کے پڑھیں گے دھیان رکھنا ہے درمیان سورہ میں اگر ہم شروع کر رہے ہیں تو بسم اللہ کے بارے میں اختیار ہے اعوذ باللہ تو لازمی ہی ہی لیکن اگر اعوذ باللہ کے ساتھ بسم اللہ ہم پڑھ رہے ہیں تو قرآن مجید کلام پاک سے اس کو الگ کر کے پڑھیں گے بسم اللہ کو نہیں ملائیں گے درمیان سورت سے کیونکہ بعض جگہ ایسی جگہ آ جاتی ہے کہ وہاں پر معنی بدل جاتا ہے اور لحن جلی ہو جاتا ہے اس لیے اس کو سرے سے ہی ختم کر دیا گیا ہے کہ اعوذ باللہ بسم اللہ اگر درمیان کے رات میں پڑھیں گے تو بسم اللہ کو سورے سے نہیں ملائیں گے اس کے دو طریقے ہیں پہلا طریقہ ہے فصل کل اعوذ باللہ بسم اللہ اور درمیان سورہ ہمیشہ یہ تین چیزیں آتی ہیں اعوذ باللہ بسم اللہ اور قرآن مجید تو یہاں قرآن مجید کی درمیان سورے جو بھی ہم پڑھیں گے اس سے بتایا گیا ہے جیسے درمیان سورے سے ہم پڑھیں گے تو اس کے دو طریقے ہیں پہلا طریقہ ہے فصل کل یعنی سب کو الگ الگ پڑھنا فصل کا مطلب ہوتا ہے جدہ الگ اس لیے سب کو الگ الگ پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم یہاں پر دیکھا آپ نے ہم نے اعوذ باللہ پر بھی وقف کیا بسم اللہ پر بھی وقف کیا اس کے بعد آیت ہم نے پڑھی دوسرا طریقہ ہے وصل اول فصل ثانی یعنی پہلے کو ملائیں گے یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ کو ملا کر پڑھیں گے اور دوسرے کو الگ کر کے پڑھیں گے یعنی جو درمیان سورے کی آیت ہے اس کو الگ کریں گے جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم تو ان دو طریقوں میں سے کسی بھی طریقے سے ہم پڑھ سکتے ہیں اب آتا ہے نمبر شروع قرد شروع سورہ میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنے کے چار قواعد ہیں اور چاروں قواعد پڑھنا جائز ہے چاروں طریقے سے ہم پڑھ سکتے ہیں پہلا ہے وصلے کل یعنی سب کو ملا کر پڑھنا اچھے طریقے سے بچوں دھیان دیں گے ناظرین آپ بھی دھیان دیں گے ان طریقوں کو پہلا ہے وصلے کل یعنی کل کا مطلب ہوتا ہے سب یعنی اعوذ باللہ بسم اللہ اور شروع سورہ دھیان رکھنا ہے اس کو شروع کے رہے شروع سورہ ہم پڑھنے کا طریقہ دیکھ رہے ہیں شروع سورہ میں اعوذ باللہ بسم اللہ اور سورہ پہلی سورہ تھا ہے تینوں کو ملا کر پڑھیں گے اس کو وصلے کل کہتے ہیں جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون تینوں کو ہم نے ملایا اعوذ باللہ کو بسم اللہ کو بھی اور والتین جو سورہ ہے شروع سے ہم اس کو بھی ملا دی ہم نے اس کو کہتے ہیں وصلے کل اس کا دوسرا طریقہ ہے فصلے کل یعنی وہی تینوں کو الگ الگ پڑھنا جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون یہ دوسرا طریقہ ہے پہلے میں ہم نے سب کو ملا کر پڑھا اور دوسرے میں تینوں کو الگ الگ کر کے پڑھا اس کو فصلے کل کہتے ہیں اور پہلے والے کو وصلے کل تیسرا طریقہ ہے وصلے اول فصلے تھانی یعنی اعوذ باللہ کو بسم اللہ سے ملا کر پڑھیں گے اور سورہ کو الگ کر کے پڑھیں گے جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون یہ دیکھو دونوں طریقوں سے مختلف ہے یہ اس میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ کو ہم نے ملا کر پڑھا اور سورہ کو الگ کیا چوتھا طریقہ فصل اول وصل ثانی یعنی اعوذ باللہ کو الگ کر دیا اور بسم اللہ کو سورت سے ملا کر پڑھنا ہے جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون یہاں پر ہم نے اعوذ باللہ کو الگ کر دیا اور بسم اللہ کو سورہ سے ملا دیا تو ان چاروں سورتوں میں ہم کسی بھی سورت سے پڑھ سکتے ہیں چاروں سورتیں جائز ہیں اب اس کے بعد آتا ہے نمبر دو سورتوں کے درمیان بسم اللہ آ جائے تو اس کو کیا طریقہ ہے پڑھنے کا اس کو کہتے ہیں درمیان قرط سرو شورا ذائب سے بات ہے ایک قرط ختم ہو رہی ہے ہم تلاوت کرتے کرتے ایک سورے کے آخری آیت پر پہنچ گئے تلاوت چالو ہے مطلب درمیان قرط ہے اور درمیان قرط میں ہم ایک سورے کے آخری آیت پر پہنچ گئے اس کے بعد بسم اللہ آتا ہے اس کے بعد اگلی سورت شروع ہوتی ہے تو اچھے طریقے دھیم دیں گے بچو آپ بھی تو اس کے پڑھنے کے چار طریقوں میں سے تین طریقے جائز ہیں اور ایک طریقہ ناجائز ہے اس کو ہم اچھے طریقے سے سمجھ لیں دو طریقے پہلے جو ہیں وہ بلکل آسان ہیں آپ اچھے طریقے سمجھیں گے اس کو دو سورتوں کے درمیان بسم اللہ دھیان رکھنا ہے جیسے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ اب یہاں پہ آخری آیت آری ہے یہاں سے ہم پڑھیں گے ان شاء اللہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّتْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ یہاں پہ تینوں کم نے ملایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّتْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ یہاں پر تینوں کو ملا دیا اس کو کہتے ہیں وَسْلِقُل وَسْلِقُل ادھر شروع کے لئے سورو سورہ میں بھی تھا لیکن یہاں پر دو سورتوں کے درمیان بھی جب آئے گا تو تینوں کو ملا کر ہم پڑھ سکتے ہیں پہلا طریقہ دوسرا طریقہ ہے فَسْلِقُل یعنی ختم سورہ بسم اللہ اور دوسری سورہ شروع ہو رہی ہے سورو سورہ کہتے ہیں اس کو تو ان کو تینوں کو الگ الگ بھی کر کے پڑھ سکتے ہیں جیسے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّتْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ یہاں پر دیکھا ہم نے تینوں کو الگ الگ کر کے پڑھا ایک سورہ ختم ہوئی وہاں پر ہم نے سانس توڑ دی اس کے بعد بسم اللہ پڑھا اس کے بعد سورو سورہ پڑھا اگلی سورہ تو یہ ہو گیا فَسْلِقُل اب اس کے بعد تیسرا طریقہ ہے فَسْلِ اَوَّلِ وَسْلِ ثَانِي یعنی پہلے کو الگ کر دیں گے اور دوسرے کو ملائیں گے یعنی جہاں سورہ ختم ہو رہی وہاں ہم سانس توڑ دیں گے اور بسم اللہ کو اگلی سورہ سے ملا کر پڑھیں گے جیسے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّتْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالْتِّينِ وَالزَّيْتُونَ یہ طریقہ بھی جائز ہے لیکن اس کے بعد جو طریقہ چوتہ ہے وہ جائز نہیں ہے کیوں نہیں جائز ہے وہ بتاتے ہیں پہلے اس طریقوں کو دیکھ لیں گے چوتہ طریقہ ہے وَسْلِ اَوَّلِ فَسْلِ ثَانِي یعنی پہلے کو ملائیں گے اور دوسرے کو الگ کر دیں گے جیسے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّتْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالْتِّينِ وَالزَّيْتُونَ تو یہ طریقہ ناجائز ہے کیوں کہ اس طریقے سے پڑھنے میں ہم نے جب پڑھا ہے اس کو تو یہاں پر بسم اللہ سورہ کے آخر میں آ گیا اور دوسری سورہ بغیر بسم اللہ کے ہو گئی تو یہ طریقہ بلکل جائز نہیں ہے دو سورتوں کے درمیان بسم اللہ آئے گا تو یہ آخری جو طریقہ ہے وصل اول فصل ثانی یہ جائز نہیں ہے اس لئے اس کو دھیان رکھنا ہے اس طریقے سے پڑھنے کی بلکل کوشش نہیں کرنا ہے تو یہاں پر ہم نے پڑھا شروع قیرت شروع سورہ میں اعوذ باللہ بسم اللہ جب بھی شروع قیرت کا نام آئے گا تو دھیان رکھنا ہے وہاں اعوذ باللہ بسم اللہ اور سورہ آئے گی اور درمیان قیرت میں آئیں گے تو صرف بسم اللہ آئے گا کیونکہ درمیان میں اعوذ باللہ نہیں پڑھتے ہیں اس کو ہم کو دھیان رکھنا ہے یہ ہو گیا ہمارا اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنے کے طریقے اس کے بعد ہے ایک چھوٹا سا سبق علف کی پہچان علف کی چار پہچان ہیں دھیان رکھنا ہے لوگ علف آسانی سمجھ لیتے ہیں لیکن اس کو اچھے طریقے سے سمجھنا ہے علف کی پہچان چار ہے پہلی ہے علف ہمیشہ معرہ ہوتا ہے بعض لوگوں نے اس کو ساکن کہا ہے جو کہ غلط ہے ساکن اگر ہوگا تو وہ حمزہ ہو جائے گا جیسے مکول میں ہم پڑھتے ہیں تو علف ہمیشہ معرہ ہوتا ہے معرہ یعنی حرکت و سکون سے خالی یعنی علف پر زبر زیر پیش اور جذب نہیں ہوتا ہے علف پر کون سی حرکت آتی ہے بیٹا آپ بتاؤں علف پر کون سی حرکت آتی ہے ابھی میں نے بتایا علف خالی ہوتا ہے خالی رہے گا تو کون سی حرکت آئے گی کوئی بھی حرکت نہیں آئے گی خالی کا مطلب کیا ہوتا ہے کچھ ملے نہیں رہے گا اس پر تو حرکت آئے گی تو وہ خالی رہے گا پھر تو دھیان دو میں کیا بتا رہا ہوں تو علف ہمیشہ خالی ہوتا ہے معرہ اس کو کہتے ہیں نمبر ایک دوسری ہے علف سے پہلے ضرور ایک حرپ ہوتا ہے علف شروع میں نہیں آتا ہے دھیان رکھنا اس کو تیسرا ہے علف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے مدہ یعنی علف سے پہلے ضبر حروف مدہ میں پڑ چکے ہیں علف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے مدہ یعنی علف سے پہلے ضبر اور چوتھی پہچان ہے علف ہمیشہ بغیر جھٹکے ادا ہوتا ہے یعنی علف کے اندر جھٹکا نہیں ہوتا مطلعا با تا ما نا حا خو جا وغیرہ اب ہم اس کو چیک کریں گے با ہم نے کہا اب سب سے پہلے دیکھیں گے با جب ہم لکھیں گے تو با کے اوپر ضبر کی حرکت ہے اور علف خالی ہے دوسرا علف سے پہلے با آیا ہوا ہے اس سے پہلے حرف آتا ہی ہے بگر حرف کے علف آتا نہیں تو دوسرا علف سے پہلے ضرور ایک حرف ہوتا ہے تیسرا علف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے یعنی علف سے پہلے ضبر ہوتا ہے جیسے با لکھا ہم نے تو با کے اوپر ضبر ہے اور علف خالی ہے چوتھا علیف جھٹکے سے عدا نہیں ہوتا ہے بغیر جھٹکے عدا ہوتا ہے جیسے با با بولیں گے تو حمزہ ہو جائے گا یہ حمزہ ہو گیا جیسے قال یہاں پر علیف ہے قال نہیں بول سکتے ہم قال خالدین وغیرہ علیف سے پہلے کوئی پر حرف آیا ہے تو علیف پر ہو جاتا ہے جیسے قال علیف سے پہلے قاف آیا ہوا ہے قاف پر حرف ہے تو اس لئے علیف کو بھی پر پڑھیں گے کیسے پڑھیں گے قال پڑھو قال خالدین 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 ہاں آپ پڑھیں قال خالدین طائف 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 آپ پڑھیں طائف 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 نہیں پڑھیں گے کیا پڑھیں گے طائف طائف ایک چیز اور ہے کہ عربی کا کوئی حرف علیف سے شروع نہیں ہوتا کیوں نہیں شروع ہوتا اس کے بارے میں ہم کو پہلے سمجھنا ہے کیونکہ کوئی بھی حرف کوئی بھی کلمہ عربی کا ہم اگر پڑھیں گے تو اس کو متحرک ہونا ضروری ہے شروع میں اگر کوئی ساکن حرف آئے تو بھی پڑھا نہیں جاتا اور علیف سے بھی شروع نہیں ہوگا اگر علیف شروع میں لکھیں گے تو اس کو پڑھنے کے لیے اس پر ہم کو زبر زیر پیس دینا پڑے گا جس کی ویسے وہ حمزہ ہو جائے گا تو اس لیے عربی کا کوئی حرف علیف سے شروع نہیں ہوتا اسی لیے کہا ہے کہ علیف ہمیشہ خالی ہوتا ہے اور شروع میں نہیں آتا بلکہ اس سے پہلے ایک حرف آتا ہے اس کے بعد ہے حمزہ کی شکلیں یہاں پر دھیان دینے حمزہ کی چار شکلیں ہیں نمبر ایک حمزہ بشکل علیف ہوتا ہے یعنی علیف کے اوپر زبر زیر پیس جزم آتا ہے جیسے اس طرح سے کسی بھی علیف کی شکل میں اگر ہم زبر زیر پیس اور جزم لگائیں گے تو حمزہ ہو جاتا ہے اس کو کہتے ہیں حمزہ بشکل علیف علیف لکھا رہتا ہے لیکن اس کے اوپر زبر زیر پیس یا جزم ہوتا ہے تو وہ حمزہ ہوتا ہے دھیان رکھنے اس کو تو اس کو کہتے ہیں حمزہ بشکل علیف ہوتا ہے دوسرا ہے حمزہ بشکل واؤ ہوتا ہے یعنی واؤ کے اوپر دھیان دیں گے ہم اکثر چھوٹا سا حمزہ لکھا ہوتا ہے تو اس کو واؤ نہیں کہیں گے حمزہ بشکل واؤ کہیں گے واؤ کی شکل میں حمزہ ہوتا ہے جیسے تیسرا ہے حمزہ بشکل یا ہوتا ہے یعنی یا کے اوپر چھوڑا سا حمزہ لکھا رہتا ہے اس کو کہتے ہیں حمزہ بشکل یا جیسے قوریہ وَإِذَا قُورِعَ وَمَا اُبَرِّئُ اُبَرِّئُ نہیں پڑھیں گے اُبَرِّئُ یہاں پر یا کے اوپر حمزہ لکھا ہوتا ہے کبھی پوچھا جائے کہ یہ کون سا حرف ہے تو ہم کہیں گے حمزہ یقمنونہ میں یا کے بعد کون سا حرف ہے وَاو نہیں وہی میں بتا رہا ہوں دھیان رکھو آپ کی در حمزہ ہے یقمنونہ جھٹکے سے پڑھ رہے ہیں ہم ناظرین دھیان دیں گے اس کو یقمنونہ میں حمزہ ہے وَاو نہیں ہے دھیان رکھنا ہے اس کو اچھے طریقے سے ہے نا تو یہ حمزہ بشکلے وَاو ہوتا ہے قوریہ اس میں کون سا حمزہ ہے حمزہ بشکلے یا نہیں بنایا اس کے اوپر چھوٹا سا تو وہ یا ہے ورنہ اس کو حمزہ بشکل یا کہیں گے چوتھا ہے حمزہ بشکل اصلی ہوتا ہے یعنی عین کا جو سرہ ہوتا ہے اس کی شکل میں حمزہ ہوتا ہے اس کو حمزہ بشکل اصلی کہتے ہیں جیسے جا اس کے بعد ہے حمزہ اور علف میں فرق علف اور حمزہ میں پانچ فرق ہیں اس کو ہم دیکھ لیں گے دونوں کی تعریف ہم پڑ چکے ہیں اب فرق ہم کو آسانی سمجھ میں آئے گا پہلا ہے علف ہمیشہ حرکت و سکون سے خالی ہوتا ہے اور حمزہ حرکت و سکون سے خالی نہیں ہوتا یعنی علف پر زبر زیر پیش اور جزم نہیں آتا اور حمزہ پر زبر زیر پیش اور جزم آتا ہے اگر علف پر حرکت و سکون آجائے تو وہ حمزہ ہو جاتا ہے دوسرا فرق ہے علف بغیر جھٹکے ادا ہوتا ہے اور حمزہ جھٹکے سے ادا ہوتا ہے جیسے ہم نے پڑا علف با تا ما یہ علف ہے با تا ما الحمد سآل اکالا یہ جو ہے حمزہ جھٹکے سے ادا ہو رہا ہے تو اس میں دونوں میں فرق یہی ہے علیب بغیر جھٹکے ادا ہوتا ہے اور حمزہ جھٹکے کے ساتھ ادا ہوتا ہے تیسرا فرق ہے علیب سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے اور حمزہ سے پہلے زبر زیر پیس اور جن سب آتا ہے اور اس کے بعد چوتھا ہے علیب کبھی شروع میں نہیں آتا صرف درمیان اور آخر میں آتا ہے یہ جانا لکھنا ہے کیونکہ شروع میں آئے گا تو اس پر حرکت لگانا پڑے گی تو حمزہ ہو جائے گا اور حمزہ شروع درمیان آخر ہر جگہ آتا ہے پانچوہ فرق ہے علیب سے پہلے پر حرف آ جائے تو علیب پر ہو جاتا ہے جیسے قول علیب سے پہلے قاف آیا اس لیے علیب پر ہو جائے گا خالدین طائف وغیرہ اور حمزہ سے پہلے پر حرف آئے تو اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا جیسے سآل حمزہ سے پہلے پر حرف آئے گا تو حمزہ پر کوئی اثر نہیں ہوگا صرف علیب سے پہلے پر حرف آئے گا تو علیب پر پڑا جائے گا اس طریقے سے ہمارا آتھ کا یہ سبق یہاں پر تعاوض بسملہ علیب کی پہچان اور حمزہ کی شکلیں اور علیب اور حمزہ پر یہ تمام جو چیزیں ہیں آج ہماری یہاں مکمل ہو رہی ہیں انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں ہم مخارج اور دانتوں کی تفسیر کے بارے میں انشاءاللہ جانکاری حاصل کریں گے تب تک کے لیے اپنا خیار رکھئے گا اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہماری نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی